اسلام علیکم کے پیس آن لائن سکول میں خوش آمدید پیارے بچوں امید ہے آپ صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں گے اور ایسا پیس پر عمل کر رہے ہوں گے اپنا کام روزانہ کر رہے ہوں گے اور چلیں دیکھتے ہیں پھر آج ہم نے کیا کام کرنا ہے آج ہمارا کام جو ہے وہ بہت مزے کا ہے دیکھتے ہیں آج صفحہ نمبر چونتیس آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر چونتیس ہے آج ہم نے کرنا ہے سوال الفاظ آدھی سوال تین ٹھیک ہے دیئے کے الفاظ پر عراب لگائیں اور درست لفظ کے ساتھ پڑھیں اجتناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اجتناب اس کے عراب آپ دیکھیں کیسے لگائے ہوئے ہیں مخاطب لباس داخل گفتگو اس کو آپ پھر دوہرائیں میرے ساتھ اجتناب مخاطب لباس داخل گفتگو ایک دفعہ پھر دوہرائیں اجتناب مخاطب لباس داخل گفتگو الفاظ کو الف بے پے کی ترطیب سے لکھنا الف بے ترطیب کہلاتا ہے جیسے کہ ہماری الف بے پے کی ترطیب ہوتی ہے تو ان الفاظوں کو ویسے لکھتے ہیں جیسے الف بے پے کی ترطیب ہے اسی طرح ان کو لکھیں گے تو یہ الف بے ترطیب کہلاتی ہے جیسے خوشی قانون اور تجارت کو اگر الف بے ترطیب سے لکھیں تو پہلے تر سے شروع ہونے والا لفظ تجارت پھر خوشی اور آخر میں کہ سے شروع ہونے والا لفظ قانون آئے گا کیونکہ کہ حروف تحجی میں ت اور خ کے بعد آتا ہے اس طرح ان الفاظ کی ترتیب تجارت خوشی اور قانون ہوگی اور اسے الفاظ کی الف بائی ترتیب کہیں گے اور اس کے بعد ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں یہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کون سا ا والا الف والا لفظ آتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے انتظار اب ا کے بعد ب والا لفظ اس میں نہیں ہے پ والا بھی نہیں ہے ت والا ہے تو ت والا آجائے گا تبدیلی ٹھیک ہے ت کے بعد پھر جتنے حروف آتے ہیں خ تک کوئی بھی اس میں نہیں ہے پھر اس کے بعد خ آتا ہے خدمات پھر خ کے بعد س سیوریج پھر ک کیچڑ ٹھیک ہے ان کی ترتیب جو ہے وہ یوں ہوگی انتظار تبدیلی خدمت سیوریج کیچڑ اس کو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیں انتظار تبدیلی خدمت سیوریج کیچڑ ایک دفعہ پھر دوہر آئیں انتظار تبدیلی خدمت سیوریج کیچڑ ٹھیک ہے بچوں اب سمجھ آگئی آپ کو علی بھائی ترتیب کی سے کہتے ہیں علی بھائی ترتیب علی بھائی ترتیب کی ترتیب سے لکھے جانے والے حروف کو علی بھائی ترتیب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی ترتیب جو ہے وہ آپ نے ہومورک بھی کرنی ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ پھول بنائیں اور ان کے اندر یہ الفاظ لکھیں پھر آپ نے جو ہے وہ ان کو ترتیب سے لکھنا ہے اس طرح ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور کام جو ہے وہ بہت اچھا خوشکہ طریقے سے لکھے اس کی تصویر جو ہے وہ آپ نے آن لائن سکول میں آن لائن سکول کے گروپ میں سینڈ کرنی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اپنے امی جان ابو جان کی خدمت کریں ان کی بات مانیں ایسو بیس پر عمل کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ